لاہور بدماشوں کے نرغے میں اتنی بدماشی آج تک نہیں دیکھی جتنی لاہور پولس کر رہی ہے ہر بندہ پولس سے ڈرتا ہے لاہور ہائی کورٹ سخت برہم شہریوں کو غیر قانونی حراست میں رکھنے کے خلاف دفعہ سفر سمات جسٹس محمد سرفراز ڈوگر نے ریمارکس دیئے کہ یاد رکھیں سی آئی اے ریگلر پولس نہیں ہے ایس پی سی آئی اے شامس دنانی کی غلط میانی پر بھی سخت برہمی کا اظہار جسٹس محمد سرفراز ڈوگر نے پولس حراست سے بازیاب دو ملزمان کی حدکڑیاں کھلوا دیں وزیراعظم شہباز شریف کا بی این پی کے سربراہ سردار اختر منگل کو چیلی فان سیاسی صورتحال پر تبادر خیال سردار اختر منگل نے ریکوجک معاہدے سے متعلق وزیراعظم کو تحفظات سے آگاہ کیا وزیراعظم کی ریکوٹک تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی وزیراعظم کا مولانا فضل رحمان سے بھی ٹیلی فانک رابطہ ریکوٹک کے معاملے پر باتشید کمیٹی کی تشکیل سے آگاہ کیا مجھے بتائیں نا یہ جو یوتھ پروگرام تھا جس کو اسی فیصد بند کر دیا گیا تھا اربوں روپیہ اس کی میڈیا کیمپین کے اوپر خرچ ہوا کامیاب جوان پروگرام کے نام سے وہی پیسہ اگر وہ جو اسی فیصد پروگرام بند کیا تھا اس کے اوپر لگا دیتے تو یہ لون سکیم بھی چلتی رہتی ایڈیوکیشن کے سکولرشپ پی چلتے رہتے اور وہ منصوبہ جو دو ہزار تیرہ میں شروع کیا تھا محمد نواز شریف صاحب نے وہ آج کہاں پہنچ گیا ہوتا ہے لوگوں کو سب معلوم ہے کہ چار سال اس ملک کی معیشت کے ساتھ اس ملک کے نوجوان کے روزگار کے ساتھ اس ملک کی ترقی کے ساتھ اس ملک کے اندر جو اعتصاب کا ساتھ کھلوار کیا گیا پی ٹی آئی نے صرف الزام گالی اور تقسیم کی سیاست کی کوئی نیا منصوبہ نہیں لگایا ہمارے ہر منصوبے پر اتنی تختیاں لگائیں وزیر اطلاعات مری مولنگزیب کے تاک تاک ورکار کہتی ہیں چار سال ملک پر ایک پروپیگنڈا مسلط کیا گیا نواز شریف کے شروع کیے گئے یود پروگرام کو دوبارہ شروع کرنے کا اعلان معاون خصوصی شیزہ فاطمہ نے بتایا کہ نوجوانوں کے لیے لیپ ٹاپ سکیم دوبارہ شروع کی جا رہی ہے بیس لاکھ نوجوانوں کو روزگار دینے کا منصوبہ بنایا ایون فیلڈ ریفرنس میں نیب کا مریم نباز اور کیپٹن ریٹائر محمد صفدر کی بریت کو چیلنج نہ کرنے کا فیصلہ قومی اتصاب ادارے کی جانب سے اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جائے گا نیب فیصلے سے پروسیکیوشن برانچ کو بھی آگاہ کیا جا چکا پروسیکیوشن برانچ کو بھیجا گیا خط بھی سامنے آگیا مبینہ بیٹھی تھیریان کو چھوانے پر ناہلی کے لیے درخواست دائر کر دے گئی سماعت کے لیے مقرر اسلام آباد ہائی کورٹ میں امران خان کی ناہلی کی درخواست پر سماعت 20 دسمبر کو ہوگی چیف جسٹس آمر فاروق سماعت کریں گے متناظر ٹویٹ کا خیس آزم سباتی کی زمانت کی درخواست پر فیصلہ سولہ دسمبر تک موقع سپیشل جج سینٹرل راجہ آصف محمود نے اپنی عدالت کا چارچ چھوڑ دیا سپیشل جج سینٹرل راجہ آصف محمود کی خدمات اسلام آباد ہائی کورٹ کی سپورٹ کر دی گئے رکنے سندھ اسمبلی فریال تالپر کی ناہلی کی درخواست مسترد الیکشن کمیشن نے ستائیس اکتوبر کو دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا پی ٹی آئے کے رکنے سندھ اسمبلی ارسلان تاز اور رابعہ آصفر نے ناہلی درخواست الیکشن کمیشن مدائر کی تھی ٹیکسوں کی بسولی ہمیشہ سے بڑا مسئلہ رہا ہے مئشت کو بہتر کرنے کی مزید کوشش کر رہے ہیں وفاقی وزیر خزانہ اسحاگڈار کی یقین دہانی کہتے ہیں پالسیوں کے تسلسل میں مشکلات کا سامنا رہا ملکی برامدات بڑھانے کیلئے اقدامات اور مئشت کو مستحقم کرنے کی کوشش جاری ہے وزیر اللہ سندھ سوبے میں گیس بہران پر بول پڑے مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ میں گیس بہران کے سبب سنتیں بند ہو رہی ہیں جس سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے موشی بہران سے نمٹنے کے لیے بھی سب کو مل کر کوشش کرنا ہوگی مزید کا اسمبلی تحلیل کرنے کا حق آئین میں وزیر اللہ کے پاس موجود ہے مگر کسی کے آرڈر پر سیاست کرنے کے لیے اسمبلیہ تحلیل کرنا اخلاقی طور پر درست نہیں ہے میک ان اور میٹ ان پاکستان پر یقین رکھیں چیرمن اپٹیما گوہر اجاز کا قوم کو مشورہ امید کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج ہماری ایکانومی تین سو ملین ڈالر ہے اگلے دس سال میں ملکی معیشت چھ سو ملین ڈالر ہو جائے گی ہم پانچ میں بڑی قوم ہیں اپنے ملک سے محبت کریں اور ملک کے لیے کار آمد بنیں لاہور میں سمجھ بزنس کانفرنس ہونا اچھا آغاز ہے اس سے مستقبل میں پاکستان کی معیشت بہتر ہونے میں مدد ملے گی لاہور ہائی کورٹ کا رات دس بجے تمام دکانے بند کرنے کا حکم سموک کے تدارک سے امطالق سمات کے دران میمبر جوڈیشل اور کورڈنیٹر انوائرمنٹل کمیٹی نے ریپورٹ پیش کی عدالت نے اتوار کو تین سے رات دس بجے تک دکانے کھولنے کی اجازت دے دی سکول ہفتے میں تین روز بند رکھنے کے حکم پر عمل درامد یقینی بنانے کا بھی حکم دے دیا موسمیاتی تبدیلی عالمی مسئلہ ہے عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ موسمیاتی انصاف کو یقینی بنائے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا مطالبہ ٹویٹ میں پیغام دیتے ہوئے کہا جو ملک موسمیاتی تبدیلی کا شکار ہے انہیں عالمی برادری سے انصاف کی توقع ہے وزیر خارجہ اس وقت امریکہ میں موجود کوپ ٹوئیٹی سیون کے آگے بڑھانے اور پاکستان کے انصاف کے لیے جی سیونٹی سیون اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں تاجکستان کے صدر امام علی رحمان دو روزہ دورے پر اسلام بات پہنچ گئے وفاقی وزیر تجارت نوید کمر نے موزز مہمان کا استقبال کیا تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کو اکیس طوقوں کی سلامی دی گئی پاکستان اور تاجکستان کا غیر قانونی سمگلنگ روکھنے کے لیے تاون کا معاہدہ کرنے کا فیصلہ وفاقی قابیرہ نے تاجکستان کے ساتھ معاہدہ پر دستخط کرنے کی منظوری دی بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے پولنگ جاری ووچنگ کامل بغیر کسی وقفے کے شام پانچ پچے تک جاری رہے گا بتیس ازلا میں مقصوص نشستوں کے انتخابات کے لیے مجموعی طور پر چھے سو دس پولنگ سٹیشنز قائم مانڈریکٹرنگ کے لیے سبائی الیکشن کمیشنر کے دفتر میں کنٹرول گون بھی قائم کر دیا گیا سابق حضیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی میں پہنچنے کا میشن نواب شامے بیپلز یوٹھ آرگنائزیشن شہید بینظیر آباد کی جانب سے کاروانے بینظیر پیدل مارک شروع پیدل مارک چولہ دن بعد گڑی خدا بخش پہنچے گا پارٹی جھنڈے تھامے کارکنوں کی بڑی تعداد شریف بڑگرام کے نواحی لاکے جمبیڑا میں مسافر گاڑی دریائے سندھ میں جا گری حادثے میں جانبہ کا افراد کی تعداد آٹھ ہو گئی پندرہ زخمی زخمیوں کو ڈی ایچ کیو بڑگرام منتقل کر دیا گیا گاڑی میں تیس افراد سوار تھے سات افراد تاہا لا مدہ امریکی ریاست ایڈاہو میں برباری توفان سے نظام زندگی برہم ڈھائی فٹ کی برباری کے بعد ہر چیز برف کے نیچے دب گئی ترکیہ کے جنوبی صوبے میں موسلہ دھار بارشوں سے سیلابی صورتحال افریق کی ملک کونگو کی داروحل حکومت کنشاسہ میں شدید بارشوں کے بعد ہنگامی صورتحال مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد ایک سو بیس ہو گئی